اج ہم پڑھے گے این cruc and telophase کے بارے میں تو ایناsen phase اور telophase کیا ہے این difficulty mitosis کے دو phases ہیں اور mitosis کا process کونسا process ہوتا ہے mitosis کے process میں cell devienne ہوتی ہے یعنی parent cell سے daughter cells بنتے ہیں اور جو daughter cells بنتے ہیں وہ genetically identical ہوتے ہیں یعنی ان کا جو جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے جنیٹک میٹیریل یعنی وراثتی مادہ جو کہ دی این اے کے مولیکیولز ہوتے ہیں تو ہر ڈاٹر سیلز کے اندر جنیٹک میٹیریل آئیڈنٹیکل ہوتا ہے یعنی سیم ہوتا ہے تو اگر ہم ایک دائیگرام کی مدد سے دیکھیں مائٹوسیس کے پروسس کو تو مائٹوسیس کا پروسس ہمیں کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے جس میں کے مختلف فیزز ہوتے ہیں سب سے پہلا فیز جو ہوتا ہے مائٹوسیس کا اسے کہتے ہیں پرو فیز جو دوسرا فیز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میٹا فیز تیسرا جو ہوتا ہے وہ اینا فیز اور اس کے بعد ٹیلو فیز اور ٹیلو فیز کے بعد جو پیرنٹ سیل ہوتا ہے وہ ڈیوائٹ کر کے ڈاٹر سیلز بناتا ہے اور انٹر فیز کون سا فیز ہوتا ہے جو کہ مائٹاوٹک ڈیوین سے پہلا فیز ہوتا ہے جس میں کے سیل پریپیر ہوتا ہے یعنی تیار ہوتا ہے ڈیوین کے لیے تو بیسیکلی مائٹوسیس کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم ڈی این اے کے مولیکیول کہتے ہیں جو کہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے سیل کے نیوکلیس کے اندر تو جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ سپلٹ کرتا ہے یعنی الگ ہوتا ہے دو ایکول سیٹس آف کروموسومز میں اب ہم بات کریں کروموسومز کی کہ کروموسوم کیا ہیں تو سیل کے نیوکلیس کے اندر جو جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے جس کو ڈی اے نے کہتے ہیں جب یہ کنڈینس کرتا ہے یعنی یہ جب کوائل کرتا ہے تو یہ دھاگانما سٹرکچرز بناتا ہے ان دھاگانما سٹرکچرز کو کیا کہتے ہیں کروموسومز تو مائٹوسیس کے پروسیس میں جو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں ان میں سے ہر جو ڈاٹر سیل ہوتا ہے ان میں ایکول نمبر آف کروموسومز جاتے ہیں یعنی جتنے کروموسومز پیرنٹ سیلز کے اندر ہوتے ہیں اتنے ہی ڈاٹر سیلز کے اندر ہوتے ہیں تو اس لیے ڈاٹر سیلز ایک دوسرے سے بھی آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں ملتے جلتے ہیں اور پیرنٹ سیلز سے بھی ملتے جلتے ہیں مائٹوسیس کا جو پروسیس ہوتا ہے یعنی اس طرح کی جو سیل ڈوین ہوتی ہے وہ لیونگ آرگانیزمز کی ڈیویلپمنٹ اور گروتھ میں ہیلپ کرتی ہے یعنی نشو نما میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مائٹوسیس کے پروسیس کی تو یہ ہماری باڈی کے یعنی جو لیونگ آرگانیزمز کی باڈی کے جو سومیٹک سیلز ہوتے ہیں ان میں مائٹوسیس کا پروسیس ہوتا ہے سومیٹک سیلز کون سے سیلز ہوتے ہیں ایسے سیلز جو گیمیٹس کے علاوہ یعنی جرم سیلز کے علاوہ باڈی کے تمام حصے بنائیں ان کو سومیٹک سیلز کہتے ہیں تو اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے مائٹوسیس کے پرو فیز اور میٹا فیز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سیل کے اندر اینا فیز اور ٹیلو فیز کا جب سٹیج ہوتا ہے تو کیا کیا چینجز آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اینا فیز کی تو اینا فیز میں کیا ہوتا ہے اینا فیز میں جو کروموسومز کے سسٹر کرومیٹڈز ہوتے ہیں وہ سیپریٹ کرتے ہیں یعنی الگ ہوتے ہیں اب ہم اگر سسٹر کرومیٹڈز کی بات کریں کہ سسٹر کرومیٹڈز کون سے سٹرکچرز ہوتے ہیں تو سسٹر کرومیٹڈز کیا ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں سسٹر کرومیٹڈز ہوتے ہیں کروموسومز کے آمز اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے ایک کروموسومز نظر آ رہا ہے تو کروموسومز کا ایک آمز جو ہوگا اگر یہ والا یہ ایک سسٹر کرومیٹڈ ہے اور یہ جو دوسرے والا ہے یہ والا یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے دوسرا سسٹر کرومیٹڈ ہے تو میٹا فیز اینہ فیز سے پہلے کا جو سٹیج ہوتا ہے میٹا فیز اس میں کیا ہوتا ہے کہ کرومو سومز اپنے آپ کو سپنڈل فائبر یہ جو دھاگوں کی طرح کے سٹرکچرز ہوتے ہیں اس کے اوپر اس طرح ارینج کر لیتے ہیں تو جب اینہ فیز کا سٹیج ہوتا ہے تو سسٹر کرومیٹڈ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں یعنی یہاں سے الگ ہوتے ہیں تو جب یہ الگ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح ہو جاتے ہیں تو یہ جب اس طرح ہوتے ہیں تو یہاں پہ دو پولز ہوتے ہیں تو جو ہر کرومو سوم ہوتا ہے وہ یہاں سے الگ ہوتا ہے ایکول نمبر آف کرومیٹڈ میں یعنی ایک سیٹ جو ہے وہ اس پول کی طرف جائے گا ایک سیٹ اس پول کی طرف لیکن وہ کس سٹیج پہ جائے گا وہ جائے گا اینا فیز سٹیج پہ تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں ان سٹرکچرز کو تو یہ کیا ہیں سسٹر کرومیٹڈز ہیں جو کہ اپوزٹ پولز کی طرف موو کر رہے ہیں تو سسٹر کرومیٹڈز کیا ہوں گے پل ہوں گے یعنی کھچے جائیں گے ٹوورڈز تا اپوزٹ اینڈز یعنی ایک دوسری کے جو مخالف سمت میں جو پولز ہوتے ہیں اس کی طرف سسٹر کرومیٹڈز موو کریں گے اور یہ کروموسوم اٹیج کہاں پہ ہوتے ہیں سپنڈل فائبرز کے اوپر خاص قسم کی جو پروٹینز ہوتی ہیں اس طرح کے دھاگانوما سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے اوپر تو یہ سپنڈل فائبرز کیا کرتے ہیں یہ سسٹر کرومیٹڈز کو اپوزٹ پولز کی طرف پول کرتے ہیں تو ہم اینہ فیز سٹیج کو ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ سسٹر کرومیٹڈز ہیں یعنی جو کروموسوم الگ ہوئے تھے یہاں پہ جو الگ ہوئے تھے سسٹر کرومیٹڈز وہ کیا ہو رہے ہیں وہ اپوزٹ پولز کی طرف موف کر رہے ہیں تو اگر ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے اینہ فیز کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ کیا ہیں یہ دو اپوزٹ پولز ہیں سینٹریولز جو اورگنیلیز ہوتی ہیں جو سیلڈوین میں مدد دیتی ہیں یہ دھاگوں کی طرح کہ جو سٹرکچرز ہیں یہ سپنڈل فائبرز ہیں اور یہ کیا ہیں یہ کرومیٹڈز ہیں اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ کائنیٹو کور ہے یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے کائنیٹو کور خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو کرومیٹڈز کو سپنڈل فائبرز کے ساتھ اٹیچ ہونے میں مدد دیتی ہیں تو بیسیکلی کرومیٹڈز کا یہ جو یہ والا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سینٹرو میئر یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے سپنڈل فائبر کے ساتھ تو کائنیٹو کور جو ہوتی ہے وہ سینٹرو میر کی اس پوزیشن پہ ہوتی ہے جو مدد دیتی ہے کرومیٹس کو تاکہ سپنڈل فائبر کے ساتھ یہ کرومیٹس اٹیچ ہو سکے تو یہ تو تھے چینجز یعنی وہ سارے ایونٹس تھے جو کہ اینا فیز سٹیج پہ ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ فیز کی جو کہ ہے میٹوسس کا نیکسٹ یا لاسٹ فیز جس کو کہتے ہیں ٹیلو فیز تو ٹیلو فیز کے سٹیج کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور ڈائیگرام کی مدد لیتے ہیں تو اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو اب جو کرومیٹس تھے جو کہ اینا فیز سٹیج پہ موف کر رہے تھے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ اپوزیٹ پولز تک پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ اب ٹیلو فیز میں کیا ہوگا ٹیلو فیز سیل میمبرین جو ہوگی وہ کیا کرے گی وہ کلوز کرے گی اور الگ کرے گی سیل کو دو پیسز میں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ سیل میمبرین اندر کی طرف مڑ رہی ہے اور یہ اندر کی طرف کیوں مڑ رہی ہے کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے یہاں سے کلوز کرنا ہے اس والے حصے کو اور یہاں سے کلوز کرنا ہے اس والے حصے کو ایسے کرنا ہے تاکہ سیل جو ہے وہ دو پارٹس میں یعنی ڈاٹر سیلز میں ڈیوائیڈ کر جائے اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ جو سپنڈل فائبرز تھے جو کہ ہمیں اینہ فیز اور میٹا فیز سٹیج پہ بہت کلیر نظر آ رہے تھے یہاں پہ دھگا دھگا نماز سٹرکچر جس کے اوپر یہ کرومیٹیڈز اٹیچ تھے تو اب کیا ہوگا تیلو فیز سٹیج میں سپنڈل فائبرز کی بریکج ہو جائے گی یعنی وہ بریک ڈاؤن ہو جائیں گے وہ ٹوٹ پوٹ کر شکار ہو جائیں گے کیونکہ جو بیسک مقصد تھا سپنڈل فائبرز کا وہ پورا ہو گیا ہے جو کہ سیلڈ وی ان میں کیا تھا کہ انہوں نے سسٹر کرومیٹڈز کو اپوزٹ پولز کی طرف لے کے آنا تھا اب کیونکہ جو سسٹر کرومیٹڈز ہیں وہ اپوزٹ پولز کی طرف موف کر گئے ہیں تو اب تیلو فیز سٹیج میں کیا ہوگا کہ سپنڈل فائبرز یا سپنڈل بریک ڈاؤن ہو جائیں گے اس کے علاوہ نیوکلئر ممبرین اور نیوکلئولائے ری فارم ہوں گے یعنی دوبارہ بنیں گے تو سب سے پہلا سٹیج جو تھا مائٹاوسز کا جسے پرو فیز کہتے ہیں تو اس سٹیج میں کیا تھا کہ جو نیوکلئر ممبرین ہے جو نیوکلئیس کے باہر کی پروٹیکٹیو ممبرین ہوتی ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے لیکن تیلو فیز میں کیا ہوگا کہ نیوکلئر ممبرین بھی دوبارہ بنے گی اور نیوکلئیس کے اندر جو نیوکلئو لائے ہوتا ہے اس طرح کا سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے نیوکلئیس کے اندر وہ بھی دوبارہ بننا شروع کر جائے گا اس کے علاوہ کیا ہوگا تیلو فیز سٹیج میں کہ جو سائٹو پلازم ہوتا ہے مدر سیل کا وہ ڈیوائٹ کرے گا وہ تقسیم کرے گا دو ڈاؤٹر سیلز میں سائٹو پلازم کون سا پارٹ ہوتا ہے سیل کا جو فلیوڈ پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر باقی کے اورگنیلیس جس میں کے نیوکلئیس بھی شامل ہے وہ بھی ایمبیڈڈ ہوتے ہیں یعنی وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو جو سائٹو پلازم ہے مدر سیل کون سا ہوتا ہے پیرنٹ سیل یعنی جو سنگل سیل تھا جو کہ مائٹوسس کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا تھا جو سنگل سیل ہوتا ہے جس سے بعد میں یہ دو ڈاؤٹر سیلز بننے ہوتے ہیں تو اس کا جو سائٹو پلازم ہے مدر سیل کا وہ کیا کرے گا وہ ڈیوائٹ کرے گا دو ایکول حصوں میں اور جب سائٹو پلازم ڈیوائٹ کرے گا تو دو ڈاؤٹر سیلز بنیں گے اور ہر ڈاؤٹر سیل کے اندر جو نمبر آف کروموسوم ہوگا وہ سیم ہوگا کس کے برابر ہوگا مدر سیل کے برابر ہوگا تو ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاؤٹر سیلز جو بنے ہیں ان میں ایکول نمبر آف کروموسوم کیسے ہوتا ہے تو اگر ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ٹیلو فیز کی بات کیا ہوتا ہے کہ جو سائٹو پلازم ہوتا ہے مدر سیل کا یا پیرنٹ سیل کا وہ ڈیوائٹ کرتا ہے اور سیل میمرین میں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سیل میمرین کیا کر رہی ہے کلوز کر رہی ہے اندر کی طرف موف کر رہی ہے تو جب یہ پوری اندر کی طرف موف کر جائے گی تو سائٹو پلازم برابر برابر دونوں ڈائٹر سیلز میں تقسیم ہو جائے گا اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو مائٹوسس کا ریزلٹ کیا ہے مائٹوسس کا ریزلٹ ہے دو ڈائٹر سیلز تو یہ جو ہمیں دھاگوں دھاگوں کی طرح کے سٹرکچرز نظر آ رہی ہیں تو ڈائٹر سیلز کے اندر اتنے ہی کروموسومز ہوں گے جتنے کے مدر سیل کے اندر تھے تو سائٹو پلازم کی اس ڈیوین کو کیا کہتے ہیں سائٹو پلازم کی اس ڈیوین کو کہتے ہیں سائٹو کائنیسز اور کیریو کائنیسز کیا ہوتا ہے کیریو کائنیسز ہوتا ہے ڈیوین آف نیوکلیس یعنی جب نیوکلیس ڈیوائٹ کرتا ہے سیل ڈیوین کے پروسس میں اس کو کہتے ہیں کیریوکائینیسز اور جب سائٹوپلازم ڈیوائیٹ کرتا ہے سیل ڈوین کے پروسیس میں تو اسے کیا کہتے ہیں سائٹوکائینیسز تو اس طرح سے مایٹوسز کا پروسیس اینڈ ہوتا ہے اور دو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں اور ڈاٹر سیلز جو بنتے ہیں وہ جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں یعنی ان میں نمبر آف کروموسوم جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے ایک دوسرے سے بھی سیم ہوتا ہے اور مدر سیل سے بھی آئیڈنٹیکل ہوتا ہے یعنی سیم ہوتا ہے تو آج ہم نے پڑھا اینافیز اور ٹیلو فیز کے بارے میں